شریعہ قانون کے نام پر بدنام کرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بدنام کرتے کہ نہیں جناب محمد رسول اللہ تو بس انہوں نے ایک ایسی جماعت کو تیار کی تھی کہ اشارہ کر دیتے تھے کہ جاؤ یہ کرو تو وہ کرتے تھے نہیں ستر صحابی صحید کیے گئے ستر صحابہ کو نجد سے ایک آدمی آیا اور کہا کہ ہمیں چاہیے کچھ لوگ ہمیں کچھ صحابی دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھ کر بتائیں گے ہمیں احادی سے رسول کی تعلیم اور تبلیغ کریں گے وہاں پر میرے بھائیوں گئے ستر کے ستر بیر ماؤنا جس کا واقعہ ہے سب کے سب شہید کر دیئے گئے تم ان سب واقعات کو تو بتاؤ گے نہیں صرف شریعہ قانون کو بس شریعہ قانون شریعہ قانون شریعہ قانون شریعہ قانون شریعہ قانون کا مطلب اللہ کو ایک ماننا شریعہ قانون کا مطلب بیٹی کی عزت کیسے محفوظ ہوگی شریعہ قانون کا مطلب اگر ہمارا جوان کسی غیر محرم عورت سے اگر کوئی رشتہ رکھتا ہے اگر وہ ناجائز سنبند میں ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو چوراہے پر بات کر اتنے پتھر برساؤ اتنے پتھر برساؤ اگر کوئی شادی شدہ آدمی کام کرتا ہے اس کو سنگسار کر دو اگر لوگ اس حرکت کو دیکھے گا تو کل چل کر دوسری بیٹی کی عزت و عبرو پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا شریعہ قانون کا مطلب اگر کوئی نوجوان لڑکا اگر کوئی نوجوان لڑکا کسی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا اگر اس کی زندگی سے کھلوار کرنے کی کوشش کرے گا تو شریعہ قانون کہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کے بدن پر اسی اسی کوڑے برساؤ جب لوگ دیکھیں گے تو خود بکود ڈھر جائیں گے شریعہ قانون کا مطلب ہے اگر کوئی موبائل چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دو اگر کوئی آدمی کوئی بائیک چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں جب ایک مرتبہ چوری کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی تو دوسرا آدمی چوری کرنے سے ڈھرے گا دوسرا آدمی چوری کبھی نہیں کرے گا تو شریعہ قانون کا مطلب سماج کے اندر انصاف پیدا کرنا سماج کے اندر برائی کو ختم کرنا ہے شریعہ قانون کا مطلب یہی اور شریعہ قانون کا مطلب کیا ہے جو آدمی سود کھاتے ہیں گاؤں سماج کے اندر غریبوں کی غریبوں کی خون کو چوستے ہیں ایک ہزار روپے میں سو روپے لیتے ہیں یا دس ہزار میں ایک ہزار روپے لیتے ہیں کس کا بیاج کا کس کا سود کا جبکہ قرآن کہتا ہے دنیا کے زمین پر بیٹھ کر ادیوپتی لوگو غریبوں کے خون کو چوسنے والے سود کھارو ایک بات کان کھول کر سلو سود کو اللہ تبارک و تعالی نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے غریب مزدوروں کے پاس پیسے جمع نہیں ہو پاتے ہیں جب وہ قرض لیتا ہے تو اس کو سود چکاتے چکاتے وہ قبر تک چلا جاتا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ رک جاؤ یہ بہت بڑی نائنصافی ہے قوم کے ساتھ اگر تم نے سود نہیں رکا سود کھانے سے تم باز نہیں آئے تو اللہ اس کے رسول سے جہاد کرنے کے لئے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ یہ ہے شریعہ کا مطلب شریعہ قانون کا مطلب یہ ہے شریعہ قانون کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم جاسوسی مت کرو تم غلامی مت کرو تم چاپلوسی مت کرو ایک کے بعد دوسرے کے ایک کسی کی اندر کوئی برائی ہے تو اس کو کریت کر نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ اس کے اندر برائی ہے جزا سزا اس کے ساتھ تم اس کی برائی کو تذکرہ کر کے اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنی آقبت اور اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہو قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا کہ کوئی مسلمان کوئی انسان ایک دوسرے بھائی کے برائی نہ کرے مردار کھالو زیادہ بہتر ہے لیکن غیبت مت کرو تجسس مت کرو آج سماج میں غیبت کرتے ہیں ہماری ماں بہن زیادہ غیبت کرتی ہیں لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّارِ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جو چغل خوری کرتا ہے جو برائی کرتا ہے رواح البخاری مسلم بخاری مسلم میں نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ جو دوسرے کی چغل خوری کرے گا غیبت کرے گا انسان برائیاں بیان کرے گا وہ آدمی جنت نہیں جا سکتا میرے بھائیو شریعہ قانون کا یہ مطلب ہے شریعہ قانون کا مطلب ہے اگر کوئی بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو شریعہ قانون کا مطلب ہے اگر کوئی لاچار ہے بیبس ہے یتیم ہے اس کی کفالت کرو وَمَّسَائِلَ فَلَا تَنْحَرَ اس کو جھڑکوں مت شریعہ قانون کا مطلب ہے کہ ماں باپ اگر بھوڑے ہو جائیں ان کو مان سم مان دو ان کو عزت دو شریعہ قانون کا مطلب ہے کہ بچے کی شئی پر ورش کرو صاف لفظوں میں قرآن کریم کے اندر اور دنیا کے اور شاستروں میں بھی یہ بات آئی ہے میری ماں اور بہنوں کہ آپ کے کوک میں جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کی صحیح نگرانی کیجئے ابھی ہم نے بولا تھا نا آپ لوگوں کو کہ یہودی لوگ پوری دنیا میں کیوں قابض ہیں یہودی بچہ سب سے زیادہ ذہین کیوں ہوتا ہے میں یہ واقعہ بتاتا ہوں آپ کو ویسے تو ایک بجے کے بعد نہ تو تقریر ہو پاتی ہے نہ تو تقریر لوگ سنتے ہیں دھنگ سے کیونکہ ایک بجے کے بعد نین زیادہ آتی ہے بیرے کہہ آپ لوگ بیٹھے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ دو آٹھ ہو گیا ہے آپ لوگ دس پندرہ بیس منٹ اور بیٹھیں میں کچھ اور کام کے بات ہوں موٹر سائیکل وہی دیکھئے بھئیہ یہ جلسے میں چوری یہاں ہو گئی اب اگر قانون ہو شریعہ قانون تو پتا چل جائے کل کو کی کون چورا اس کے ہاتھ کٹ دو تو اگلے جلسے میں تو نہیں ہوگی چوری نا تو شریعہ قانون کا یہ فائدہ ہوتا تو بھئیہ موٹر سائیکل کسی کی کسی نے چوری کر لی بھئیہ اگر آپ کو سسرحال میں نہیں ملی ہے موٹر سائیکل تو جلسے میں آنے والے کی تو مت چوراؤ بہت محنس سے بچارے کسٹی بھی لیتے ہیں موٹر سائیکل تو جس کا جس نے بھی یہ حرکت کی ہے ان تک آواز ہماری پہنچ رہی ہو تو موٹر سائیکل برائے کرم ان کو پہنچا دیں جہاں سے رکھے وہاں دے دیں را کر رکھ لیں یا اگر نہیں تو کم سے کم کہیں پر بھی آپ کھڑی کر کے چلے جائیں تاکہ ان کو مل جائے آسانی سے آس پاس میں ہی یہ بہت غلط بات اسی لئے شریعہ قانون کا اطلاع کہ شریعہ قانون موٹر سائیکل چورانے والا جلسوں میں چھان بین کرو پتا چلے اس کے ہاتھ کٹ اب موٹر سائیکل میں بیٹھتے ہیں تو لگتا ہوای جہاز میں بیٹھتے ہیں ابھی جب ہم یہاں سے آ رہے تھے ہم کو جو کی ہاتھ سے آنے میں جو دکت نہیں ہو وہ یہاں سے یہاں تک آنے میں دکت ہوئی وہ کیا انڈسپلی انڈسپلی مطلب ادھر بائی گھسا دے رہے ادھر بائی گھسا دے رہے تہذیب تمدن اخلاق ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہیں جس کو بولتے ہیں مینر ہم میں نہیں ہے بس زندگی گزارنا ہے کھانا پینا آنا پشناپ کرنا ہے کان میں یہ ارفن لگانا بس ہو گیا ادھر موٹر سیکل اڑانا ادھر اڑانا بچارے کسی کے موٹر سیکل بتائیے اتنی محنت سے اس کی موٹر سیکل ہوگی اس کی موٹر سیکل لے کے چلے گے واہ بھئی واہ اپنی محنت سے کمائی کر کے کماؤ موٹر سیکل خریدو میرے بھائیو تو یہودی بچے کیوں مائنڈڈ ہوتے پتہ کیوں ہوتے مائنڈڈڈ ایک میڈیکل ریسرچ کیا گیا ابھی ستر پرسینٹ کامیاب قوم یہودی صرف کتنی آبادی ان کے پہنے سٹھ لاکھ زیادہ زیادہ اسرائیل کے اندر اور سب سے زیادہ زلیل قوم یہی تھی یہودی قوم سب سے زیادہ زلیل قوم اللہ نے بلکہ ذلت بیان کی ذریبت آلہیم الزلت والمسکرہ اسی یہودی کے کرچن کے لئے لیکن آج ہالی وڈ کن کے قبضے میں یہودیوں کے قبضے میں آج ملٹی نیشنل کمپنیز کن کے قبضے میں یہودی کے قبضے میں کاسمیٹک پوڈا کریمز بہترین بسکیٹ چاکلیٹ فروٹ بہترین ڈیشز کہاں تیار ہوتے یہودیوں کے ہی یعنی ستر پچھتر پرسینٹ دنیا پر قبضہ کرنے والی کوئی قوم ابھی ہے تو وہ یہودی جوڈائزر اتنی زلیل قوم جو جرمنی میں جرمن ہٹلر نے چھے لاکھ یہودیوں کو گیس کے چمبر میں ٹھونس کر کے جان سے مار دیا تھا چھے سال تک گلامی کی زندگی گزارنے والے غریب خانہ بدوش جیسے دھندلی لوگ نہیں ہوتے ٹکولیا لوگ ہمارے یہاں جو سڑکوں میں گھومتے ہیں ویسی قوم تھی یہ جو کارنے کے بعد مگر آج اس وقت اشاروں میں اقوام متحدہ کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی ممبرشپ ہے تو یہودیوں کی اقوام متحدہ پوری دنیا کے اندرے کیسی تنظیم ہے یونیٹی ہے اقوام متحدہ بڑے بڑے ملکوں کے ممبر ہے وہاں پر بیٹھ کر فیصلے ہوتے وہاں جسٹس ملتی ہے لوگوں کو وہاں پر کون یہودی بیٹھے ہوئے اور جو دجال آئے گا ان کا بھی سمر تک کون دوست کون یہی یہودی تو پتہ ہے وہ قوم اتنی گریوی تھی اتنی اونچے کیسے اونچے پر کیسے پہنچ گئی تین سو عیسوی میں ایک بہت بڑا کرسچن پوپ نے ان لوگوں کو ایسا مارا تھا ایسا رسوہ کیا تھا تو انہوں نے کیا کہا اس وقت دوبارہ پلتے انہوں نے کہا کہ سر ہمارے پاس ایک گرنت ہے جن کا نام تو رہے تھے ہمارے پاس ایک گرنت ہے اس گرنت کو پڑھئے ہمارا مقام دیکھئے ہم اس گرنت پر عمل کرنا چاہتے توریت کا واسطہ دے کر غلامی سے باہر نکلے غلامی سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم کو فلسطین سے نکالا تو یہودیوں کی اصل جو جگہ ہے مسکن ہے وہ فلسطین ہے اسی فلسطین سے یہودی لوگ نکل نکل کر جب ان کو باہر کیا گیا تھا تو کوئی کہیں پر جا کر بس گئے تھے کوئی شام چلے گئے تھے کوئی راق چلے گئے تھے لیکن انہوں نے ایک لقش تیہ کیا کہ ہم کو فلسطین دوبارہ جانا ہے آج جو اسرائیل بسا ہے وہ فلسطین کے اوپر قبضہ کرنے کے لئے چونکہ ان کی آبائی وطن ہے ان کے آبائی جگہ ہے ان کے باپ داداؤں کی پرکوں کی جگہ ہے اس فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے یہ یہودی لوگ جوڈائزم یہ محنت کرتے ہیں اب وہ کیسے محنت کرتے ہیں تیر تلوار سے نہیں جیت سکتے تیر تلوار سے یہ نہیں جیت سکتے ایک یہودی کی ایک اتنی موٹی کتاب ہے آپ پڑھئے از اول تاخر ان کا کیا مشن ہے اور یہ کیا تحریک پچھلے ایک سو سال سے چلا رہے ہیں اور یہ قابض بھی ہو رہے ہیں پتہ ان کا بچہ ان کے یہودیوں کے اندر اتنے بڑے انجینئر ڈاکٹر فلسفہ ہمارا بچہ جو پی ایس ڈی کرتا ہے اس کے یہاں یہودی کا دسوی کلاس کا بچے کے اندر اتنی کپیسٹی ہوتی جو ہمارے یہاں ڈاکٹر اور فلسفی کا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ہوتا ہے ان کا بچہ اتنا ذہین اور وہ اتنے طاقت پر اتنے ارود پر کیسے پہنچ گئے میں یہ باقیہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائیو اس ڈاکٹر نے ریسرچ کی اس ڈاکٹر نے ایک تحقیق کی سارا اس کے ماں کا سارا کس کا یہودی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیٹ کے اندر اس کو شارپ مائن بنایا جاتا کیسے ماترمان پتامان چرطرمان چاترمان چرطرمان پرشو ویدہ پرشستہ پرشستہ دھارمی کی یہ کہا کہ جب عورت یہودی عورت پرگننٹ ہوتی ہے حاملہ ہوتی ہے طبی سے لے کر گرب شیل سے لے گرب دھارن ہونے سے لے بچے کی پیدائش تک وہ کیا کام کرتی پتا ہے وہ زیادہ حساب کتاب کرتی حساب مہت کا سوال حل کرتی مہت سے دماغ بڑھتا انسان اور وہ اپنے دھارمی گرنتوں کو پڑھتی دھارمی گرنت ان کا جو توریت ہے ان کا جو بائبل وہ پڑھتی تو میرے بھائیو اگر مسلمان ہیں تو قرآن پڑھے گا تو اس کا اثر بچے پہ جائے گا لیکن ہماری ماں بہنے کیا کرتی آج کھل موبائل دیکھتی ہاملا ہے موبائل دیکھیں ٹی وی سیریل دیکھیں گے تو اگر آپ کے پیٹ میں بچہ ہو آپ ٹی وی سیریل دیکھیں گے آپ فلم دیکھیں گے آپ کا بچہ ڈانسر پیدا ہوگا آپ ٹی وی سیریل دیکھیں گے شوٹر شوٹ دیکھیں گے آواز میزک کے آپ کے بچے کے کان میں پہنچے گا تو مائیکل جیکسن بن کر پیدا ہوگا آپ کا بچہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں بنے گا آپ کا بچہ تاریخ بن زیاد نہیں بنے گا حسین احمد مدری نہیں بنے گا سنہ اللہ صاحب امرت سری نہیں بنے بلکہ آپ کا بچہ وہی ڈسکو ڈانسر والا پیدا ہوگا آپ کا بچہ وہی نسیڑی بن کر پیدا ہوگا گیڑی بن کر پیدا ہوگا وہ شرابی بن کر پیدا ہوگا آپ کا بچہ تو پتہ ہیں وہ عورتیں کیا کرتی ہیں نو مہنے تک کوئی کام نہیں آرام زیادہ زیادہ جب پڑھیں گے یہ کام کریں گے تو بچے پر اثر پڑے گا پیٹ میں اور اس بچے کا دماغی کپیسٹی ہے اس کا دماغ شارپ ہوگا تیز ہوگا یہی بجہ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے دس بی کلاس پہنچتے پہنچتے تک اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے وہ اتنا مائنڈیڈ بن جاتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی چیزیں وہ پھر بجنس کرنے کے لئے پڑھائی نہیں کرتا بلکہ بجنس کو جنم کرنے کے لئے پڑھائی کرتا ہمارے بچے تو انٹر ہائی سکول پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچہ آگے چل کر کیا کرے گا کچھ پتہ ہی نہیں مقصد ہی نہیں بلکہ وہ پیدا ہوتے ہی پڑھائی کرتے ہیں تین سال چار سال پانچ سال کے اندر ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کو یہ سوفٹ اویر لانچ کرنا ہم کو یہ اپلیکیشن لانچ کرنا آج جتنی بھی چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یہودیوں کی ایجاد کرتا ہے یہودی ٹرانسپورٹ کرتے ایکسپورٹ ایمپورٹ کرتے چائنا کو چائنا پوری دنیا کے اندر سپری کرتے اس کو پھیلاتی بتائی اور ہمارے بچے کیا کرتے ہمارے بچے پیدا ہو جائیں گے تو کم سے کم پانچ چھے سال تک چڑڑی بھی نہیں پہنتے ناک سے ایک دم بلکل گندگی جا رہی ہے تھوڑا بڑا بچہ ہوا تو بھیج دیے پڑھن بھیج دیے ان بچوں کو کمانے کے لئے نہیں جو طریقہ جو پروریش یہودی لوگ کرتے اپنے بچوں کا بچپن سے حمل ہونڈ سے لے کر اس کے پیدائش تک اس کا دھیان ڈکھتے ہیں پیدائش کے بعد اس کو اچھی باتیں بتاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کوئی بچہ اگر چھوٹا ہوتا تو اس کو بولتے تھے کہ بیٹا تمہارا اللہ کون کتنا ہے یہ ہمارا اللہ اللہ بیٹا وہ اللہ کون ہے وہی نفع نقصان دیتا ہے دیکھ عقیدہ سمجھا رہے ہیں جب بچمن آپ بچوں کو بتائیں گے کہ اللہ کئی قبر پہ جا کر تو نہیں ملتا ہے جب اپنے ماں باپ کو جو کام کرتے ہوئے بچہ دیکھتا ہے تو وہی چیز سیکھتا ہے تو محمد رسول اللہ تلقیم کر رہے تمہارا اللہ ایک ہے وہی روزی روٹی کا مالک ہے وہی پالنہار پروردگار ہے تمہارا ظاہر سے بات ہے کہ وہ بچہ اس کے اندر بچہ سن کر اس کے دماغ کے اندر وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہے تو آگے چل کر اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے لیکن ہمارے لوگ ہماری ماں بہن ہے تو نہیں بچہ پیدا ہوا بچہ روتا ہے آج کے ڈیٹ میں تو کیا لگا دیتے ہیں وہ گیم لگا دیتے فری فائر لگا دیتے وہ کارٹون لگا دیں گے بچوں ہمارا ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو اتنی بری عادت لگ گئی تھی اب جب باہر سفر میں چلے جاتے ہم نے کبھی دیکھا کہ اتنا موبائل سے اتنا قریب نے تا اتنا کہ کھانے کے لئے بیٹھتا ہے تو موبائل لکے بیٹھتا بڑی مشکل سے اس کو عادت ختم کر بایا یہ ماباپ کی ذمہ داری آج وہ قوم جو اتنی عروج پر ہے اس کے ماں کے بدولت اس لئے کہا گیا ایک انسان کو نماز پڑھیں پاک صاف رہیں قرآن کی تلاوت کریں قرآن کا در سے دیں احادیث کا در سے دیں گے زور زور سے پڑھیں گے تو اس کا ظاہری اعتبار سے کچھ اثرات منتقل ہوتے ہیں ایک اچھی گروت کے طرف آپ کا بچہ جائے گا لیکن نہیں آپ حاملہ ہیں آپ کو پریشانی ہوتی ہیں تو لیٹ کر کے موبائل دیکھتے ہیں آپ کومیڈی شو دیکھتے ہیں وہ شرما کپل کا کومیڈی شو آپ لگا دیتے ہیں کبھی کبھی ویب سیریز دیکھتے نیو ڈی ڈی اس کے اندر ہوتی اور یعنیت اس کے اندر ہوتی ان چیزوں سے آپ بچے کا کند ہوتا ایسے ایسے بچے ہمارے سکول کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج ہم نے مغرب کی نماز بھی ان بچوں کو ہم نے پڑھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لیسن میں دس دس دن لگ جاتا لیکن وہ یاد نہیں کر پاتے کیوں شروع سے اس کے ذہن کو شار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ماں باپ کے ذریعے سے کوئی ضروری نہیں اس کے لئے کوئی ادارہ بھیج ماں باپ کا گھر ماں باپ کا گود بچے کا سب سے پہلا ادارہ ہوتا اگر بچہ باپ شرابی ہے شراب پی کر رات کو الٹ بچے آگے چل کر وہ ہی کرے گا بی بی کو مارے گا باپ کو مارے گا باپ